چوزہ اپنی ماں سے ماں انسان پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایسا کیوں ہی کرتے ہیں مرگی بیٹا اپنی برادری میں نام مرمیت بات رکھ جاتے ہیں جیسے چکن ٹکا چکن روز چکن ملائی بوتی اور چکن کڑھائی کسی کے زندگی کی قیمت کا اندازہ اس کی موت کے بعد ہی ہوتا ہے جیسے زندہ مرگی دو سو پچاس اربی کلو اور چکن کڑھائی سات سو اربی کلو ایک مرگی نے بتخ سے شادی کر دی مرگا بولا ہم مر گئے تھے کیا مرگی نہیں میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر ہم یہ بچاتے تھے کہ لڑکا نیوی میں ہے مرگا میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں مرگی سچی مرگا ہاں مرگی چال اندھے گے تیچر کل اگر ہم ورک نہیں دیا تو مرگا بنا دوں گے پپو ٹھیک ہے تیچر نان اور کوک میں لے آنگا تیچر چھوٹی مکھی تمہیں کیا دیتی ہے بچے شہد تیچر پتلی بکی مجھے دوڑ تیچر موٹی بینس مجھے ہائیں برد مبائی کی گھنٹے بردی میں ہیلو کاؤں لڑکی ہم تیرے دن اب رہنے ہی سکتے تیرے دنہ کیا وجود میرا میں خوشی سے آنکھوں میں آنسو آگئے کیا تم سچ میں مجھنا پیار کرتی ہو لڑکی اس گانے کو اپنی رنٹون بنانے کے لیے آٹھ بوائن شکریہ تیچر بگلی کان سے آتی ہے سیدھا میرے ماموں کے ذات سے تیچر وہ کیسے سیدھا جب بگلی جاتی ہے تو پپا کہتا ہے سالوں میں پھر بگلی باندھ آتی ہے ایک مراسی کا کھوٹا گھون ہو گیا وہ دھوندھوند کا تھپ دیا اکرکار ایک ترخت کے نیچے کر بیٹھ گیا اس ترخت کے نیچے ایک آشک اور ایک مشوق بھی تھے بیٹھے تھے آشک بولا سانم تیری آنکھ میں مجھے سارا جہاں نظر پا رہا ہے مراسی نے کہا دیکھیں یار میرا کھوٹا کتھے آیا ہے لڑکی موبائل پا پتھان سے تم میری نیندوں میں ہو ہوابوں میں ہو اور چس باتوں میں رکھتے ہو پتھان خدا کا قسم باجی تم کو کسی نے بے وکف بنایا ہم تو پشاور میں رہتا ہے ایک مرگی کو قتل کریں آئل میں اسے گھسل دیں پھر دہن کا سفید کفن پہ نہ دیں شان مسالے سے خشبوں کی دھون دیں اس کے بعد چاولوں میں اس کی قبر بنا دیں جب تیار ہو جائے تو مجھ کو دعوت دیں تاکہ اس بیچاری کی مغفرت کی دعا کی جافتیں میاں اور بیوی میں لڑائی ہو گئی میاں گسے سے تم جیسی حساروں مل جائیں گی بیوی ہنچتے ہوئے ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی ایک پڑھے لکھے لڑکی سے ہو گئی ایک دن اس کا شوہر کھانا کھاتے ہوئے گھلے میں نوالا پھسنے کی وجہ سے مر گیا لڑکی اس کی ماں پہ رو روگا کہہ رہی تھی ہائے وے پانی وینی مان گیا واتر واتر دائی مر گیا ساف نے پہو سے کہا تم آئے سے مجھے ماں کہنا اپنے سسر کو باپ پہو نے کہا جی ٹھیک ہے رات کو جب شوہر گھر آیا تو بہو بولی امی بھائی گھر آ گئے ہیں ایک پاگل ہر وقت یہ کہتا تھا گلیل بناؤں گا چوڑیاں ماروں گا گلیل بناؤں گا چوڑیاں ماروں گا ایک دن اس کو پاگل اس کو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس کا علاج کیا ڈاکٹر پتاؤ اب کیا کروگے پاگل شادی کروں گا نوپری کلاس کروں گا گھر بساؤں گا ڈاکٹر شاہباس پھر کیا کروں گے بچوں کو اچھے سکول ڈاکٹر کروں گا ان کی برٹھ دے مناؤں گا شٹ جا انشٹ پجامے گفٹ آئیں گے ڈاکٹر شاہباس پاگل پھر اس کے پجامے سے لافتر سے نکالوں گا اور گلیل بناؤں گا چوڑیاں ماروں گا ڈاکٹر 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 مولوی کا دوست انکال کر گیا مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لیے ڈیا مولوی صاحب نے کہا مہروم کی زیادہ استعمال کی ہوئی کوئی چیزیں نشانے کے طور پر لینا چاہتا ہوں بیوی شرما کر بولے مولوی صاحب عدد تو پوری ہونا نہیں مسکرانا منع نہیں ہے آپ مسکرانا سکتے ہیں بزرگ سے پوچھا گیا کہ بیوی کے ساتھ اتنی نمبی زندگی بغیر زگرے کی کیسے گزاری جواب آیا کہ شادی کے پہلے دن سے ہم ایک چیز پہ متفق ہو گئے تھے کہ اگر میں غصہ کروں تو تم چپچاپ کچن میں چلی جایا کرو اور اس وقت واپس آؤ جب تک میرا غصہ تھنگا نہ ہو جائے اور جب بیوی کو غصہ گا تو میں چپچاپ گھر کے بہیچے میں چلا جایا کروں گا جہاں تک کہ اس کا غصہ تھنگا ہو جائے گا اور اس طرح زندگی گزر رہی ہے آرام سے اور میں پچاس سال سے بیوی کے میں ہوں موسیقی موسیقی